بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران مسیم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گلگل پیتستان میں الیکشن سے پہلے الیکشن کے دوران اور الیکشن کے بعد بطور ریپورٹر وہاں پر کبرج کرتے ہوئے میں نے کیا چیزیں وہاں پر ابزرب کی کیا چیزیں میں نے وہاں پر وٹنس کی ہے اور اس الیکشن کے دوران جی پی کے عوام کا رجعان جو ہے وہ کس سیاسی جماعت کی طرف تھا یہ تمام چیزیں ناظرین بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ الیکشن نتائج آنے کے بعد اپوزیشن کی جماعتوں کے جانب سے نہ صرف ان نتائج کو ریجیکٹ کیا گیا ہے مسرط کیا گیا ہے بلکہ اپوزیشن کے جماعتیں الیکشن میں دھاندلی کے الزمات بھی لگا رہی ہیں اس الیکشن کی کبرج کرتے ہوئے جو میرا وہاں پر ایکسپیرنس رہا جو میں چیزیں وہاں پر وٹنس کر کے آیا ہوں جب آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کروں گا تو اپوزیشن کے الزمات کی جو حقیقت ہے وہ آپ ناظرین کے سامنے واضح ہو جائے گی اور ان نتائج کے بعد جو وزیر آزان عمران خان کا گلگل پلتسان میں ایک نیا امتحان شروع ہوا ہے امتحان اس لحاظ سے کہ جی بی کے عوام نے پہلی مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کو حکومت کے لیے منتخب کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے ایک تو یہ بھی آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے پیپرز پارٹی اور نون لی کو جی بی کی عوام کی جانب سے ریجیٹ کیوں کیا گیا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ ناظرین کو بتائیں گے اور اس الیکشن میں کس امیدوار کی جانب سے جو ہم نے ابزرف کیا ہے جو ہمیں لوگوں کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ فلاں فلاں امیدوار کی جانب سے الیکشن کمپین کے دوران پیسہ چلایا گیا ہے اور وہ کون سا رہنما ہے وہ کون سا کینڈیٹ ہے جسے گلگل پلتسان کا شیخ رشید کہتے ہیں لیکن وہ بھی اس الیکشن میں ہار گئے الیمین گھنڈاپور نے جو وہاں پر کمپین چلائی پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی کے لیے جو اعلانات کیے گئے جو وعدے کیے گئے اس پر جی بی کی عوام کی رائے کیا ہے وہ کیا سوچتے ہیں کتنا سنجیدہ الیمین گھنڈاپور کے ان اعلانات کو ان وعدوں کو لیتے ہیں اس پر بھی آپ ناظرین کے ساتھ گفتگو کریں گے لیکن ان تمام چیزوں پر بات کرنے سے پہلے آپ ناظرین سے میں معذرہ ضرور کرنا چاہوں گا کیونکہ جی بی جانے سے پہلے میں نے آپ ناظرین کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جی بی الیکشن کے دران جو بھی ایکسکلوسف خبریں ہوں گی جو بھی الیکشن کی ایکٹیوٹیز ہوں گی اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن یہ وعدہ میں آپ ناظرین کے ساتھ وفا نہیں کر سکا اس پر میں آپ ناظرین کے سامنے شرمندہ بھی ہوں معذرت خواہ بھی ہوں لیکن یہ بادہ دو سے تین وجہات کی وجہ سے پورا نہیں ہو سکا ایک وجہ یہ تھی کہ الیکشن کی ایکٹیوٹیز اتنی زیادہ تھی خاص طور پر سگردوں میں جو جہاں مجھے میرے چینل کی جانب سے بھیجا گیا تھا تو وقت نکالنا اتنا مشکل بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی وقت نکالنا اتنا آسان بھی نہیں تھا لیکن اس کے باوجود اگر میں وقت نکال بھی لیتا کیونکہ ایک ویڈیو میں نے وہاں سے کی تھی لیکن اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے میں مجھے چار سے پانچ گھنٹے لگے اور یہ اس لئے مجھے وقت لگا کیونکہ گلگل بیتسان میں جو پاکستان میں سرویسز انٹرنیٹ کی دستیاب ہیں جس میں جیز ہو چاہے زونگ ہو چاہے اپنا یو فون ہو یا ٹیلین آر ہو ان کی سرویسز بہت بہتر ہیں پاکستان میں خاص طور پر انٹرنیٹ کے حوالے سے لیکن جی پی میں اور خاص طور پر اس کردوں میں صرف اس کام کا نیٹورک چلتا ہے اور اس کی جو انٹرنیٹ سرویسز ہیں وہ اتنی افیکٹیو نہیں تھی جس کی وجہ سے میں نے وہاں سے جا کر یوٹیوب چینل کے ذریعے ویڈیو بنانے کا جو میرا ارادہ تھا اسے میں نے ترک کیا اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ کیا ہوا اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا جس پر آپ ناظرین کے ساتھ میں معذرت کا ہوں اب ہم جو ہمارا موضوع ہے جو آپ ناظرین کو میں نے انٹرو دیا ہے کہ کیا وجہ ہے جو عمران خان کا وہاں پر ایک نیا انتہان شروع ہوا ہے کہ جی بی کے عوام نے مزیر عمران خان کو اپنی حکومت کے لیے وہاں پر حکومت کے لیے کیوں منتقب کیا کیونکہ یہ باتیں وہاں پر سننے میں آ رہی تھی کہ اس مرتبہ شاید نتائج جو ہے وہ ماضی سے مختلف ہوں گے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ 2009 میں وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور جی بی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی 2015 میں اسلامباد میں مسلم اک نواز کی حکومت تھی 2015 میں جب جی بی میں الیکشن ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی مسلم اک نواز نے حکومت بنائی لیکن اس بار یہ کہا جا رہا تھا کیونکہ ایک ٹاپ لیول کی لیڈرشپ مسلم اک نواز کی مریم نواز وہاں پر گئی بلاول بھٹو زرداری وہاں پر گئے بہت دنوں تک انہوں کی جانب پر قیام کیا گیا بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے اور جس طرح سے بڑے بڑے جلسے کیے گئے بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے مریم نواز کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ شاید کوئی ڈیل بھی ہو چکی ہے اور اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید جی بی کی الیکشن میں اس مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہوگی لیکن اس مرتبہ پھر جی بی کے عوام نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ وفاقی حکومت کے ساتھ جائیں گی اسلام آباد میں جس کی حکومت ہے اس کے ساتھ جائیں گی اس لیے یہ وہاں پر پاکستان طریقہ انصاف کو کامیابی حاصل ہوئی ہے آج میں نے صبح جب میں اس گردو سے روانہ ہوا ایک میں نے خبر پڑھی جس میں وزیراعظم عمران خان نے جو جی بی کے الیکشن کے نتائج ہیں اس پر اتمنان کا اظہار کیا اور یہ کہا گیا وزیراعظم عمران خان کی جانب سے کہ جی بی کے الیکشن میں پاکستان طریقہ انصاف کی جو کامیابی ہے وہ اس بات کی اکاس ہے کہ جی بی کے عوام جو پاکستان طریقہ انصاف کی کارکردگی ہے وفاق میں پاکستان میں اس سے وہ مطمئن دکھائی دیتے ہیں اس لیے جی بی کی عوام نے پاکستان طریقہ انصاف کو جی بی میں بھی حکومت کے لیے منتخب کیا ہے جبکہ جی بی کے لوگوں کا رجان یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کسی ایسی جماعت کو حکومت میں لے کر آتے ہیں کسی ایسی جماعت کو جی بی کا اقتدار جو ہے وہ دیتے ہیں جس کی وفاق میں حکومت نہیں ہوگی تو اس صورت میں جی بی کے عوام کو بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ جی بی کے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ مرکز میں جس کی حکومت ہوگی وہی حکومت اگر جو اسی سیاسی جماعت کی حکومت اگر جی بی میں آتی ہے تو انہیں ڈیویلپمنٹ فنڈ بھی ملیں گے ترقیاتی منصوبیں بھی ملیں گے لیکن اگر کسی ایسی سیاسی جماعت کو منتخب کر لیا جاتا ہے جس کی اسلام آباد میں حکومت نہیں ہے تو یہ جی بی کے عوام کے لیے گھاٹے کا سودا ہوگا تو اس لیے اس الیکشن میں بھی دوہزار بیس میں بھی جی بی کے عوام نے وزیراعظم عمران خان کی تحریک انصاف کو سیاسی جماعت کو اس لیے اقتدار بکشا ہے اس لیے وہ حکومت میں لے کے ہیں کیونکہ سمجھتے ہیں کہ کسی اور سیاسی جماعت کو لائے تو گھاٹہ ہمارا ہوگا ہمیں نہ فنڈز ملیں گے اسلام آباد سے نہ ہمیں ترقیاتی منصوبیں دیے جائیں گے تو عمران خان کا اتمنان کا اظہار کرنا کے شاید پیٹی آئی کی کارکردی کی کے برے سے یہ جی بی کی عوام نے انہیں حکومت بکشی ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہاں پر یہ سوچ لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے جو پینٹریٹ کر چکی ہے کہ اسی جماعت کو ہم نے لانا ہے جس کی اسلام آباد میں حکومت ہو چاہے یہاں پر آج نولی کی حکومت ہوتی چاہے پیپس پالٹی کی ہوتی چاہے مولانا فضل الرمان کی ہوتی وہی جماعت جو ہے وہ اقتدار میں آنی تھی اور دوسرا جو اپوزیشن کی جماعتوں کی جانب سے دھاندلی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں یہ الزامات کے ہی جو حقیقت ہے اس بات سے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ آج بھی جی بی کے عوام یہی چاہتے ہیں کہ اسی سیاسی جماعت کو وہ اقتدار بخشیں گے جن کی اسلام آباد میں حقیقت ہوگی تو یہ جب لوگوں کا رجان اس سیاسی جماعت کی طرف ہے آج بھی یہ ٹرینٹ تبدیل نہیں ہو سکا تو کس طرح سے دھاندلی کے الزامات لگائے جا سکتے ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہاں اور کچھ باتیں کرنے کی ہیں جیسے مریم نواز کے ہم نے وہاں پر جلسے دیکھے بڑے 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 جلسے کیے گئے سکردو کا جلسہ دیکھا گیا سوشل میڈیا پر اس کی ہم نے ویڈیو دیکھی وہ جلسہ ناظرین وہاں کے لوگوں کی جانب سے بتایا گیا کہ مریم نواز نے سکردو کے بازار میں کیا جب سکردو کا بازار ایک طرف سے بند کر دیا گیا بازار میں اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو زیادہ تر اس جلسے میں شریک جو لوگ تھے وہ سکردو بازار کے تھے اس میں مریم نواز کے کارکنان اتنے زیادہ نہیں تھے بلکہ ایسے ہمیں کارکنان بھی ملے پاکستان تیرکین صاحب سے جن کا تعلق تھا پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق تھا انہیں بھی کہا کہ ہم بھی وہاں پر گئے ہم نے مریم نواز کو وہاں پر دیکھنے کے لیے گئے تھے اس جلسے میں ہم بھی شریک ہوئے تو مریم نواز کی بڑے بڑے جلسے کرنے کی وجہ یہ تھی کہ لوگ انہیں دیکھنے کے لیے جاتے تھے ان کے جلسوں میں شرکت کرنے کا لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ وہ مریم نواز کو دیکھنا چاہتے تھے اس وجہ سے مریم نواز کے وہاں پر جلسے بڑے ہوئے یہی صورتحال جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ بھی آئی کہ انہیں بھی دیکھنے کے لیے لوگ وہاں پر گئے کہ بلاول بھٹو زرداری کیسے لگتے ہیں کہ اعلانات کرتے ہیں کیا تقریر کرتے ہیں تو ان بڑے جلسوں کی وجہ یہ تھی کہ پہلی مرتبہ ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ گل کے بلتستان گئی تھی تو عوام انہیں دیکھنے کے لیے بھی ان کے جلسوں میں جاتی تھی لیکن جو علی امین گنڈا پور گئے تھے وہاں پر پی ٹی آئی کی کمپین چلان کے لیے ہم نے ان کے ٹیلی ویجن چینلن پر میڈیا چینلن پر وعدے بھی سنیے خاص طور پر جو انہوں نے مریم نواز کی حوالے سے الفاظ استعمال کیے تھے کہ وہ خوبصورت بھی ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ پیسہ لگایا ہوا قومی خزانے کا اپنی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے اس پر ماظرین چاہتا ہوں ناظرین کس وجہ سے مجھے ویڈیو روپنی پڑی تو یہ جو بات کی گئی علی امین گنڈا پور کی جانب سے گل گل پلتستان کی عوام نے خ کہنا تھا کہ ہم یہاں پر چادر اور چار دیواری کا حترام کرتے ہیں خواتین کا جو سکردو اور جی بی کے لوگ ہیں خاص طور پر بلتستان کے لوگ ہیں وہ بڑا حترام کرتے ہیں جو بات علی امین گنڈا پور کی جانب سے کی گئی ہے اسے برا منایا گیا ہے اسے اچھا نہیں سمجھا گیا بلتستان اور گل گل کی عوام کی جانب سے اور اس کی شدید الفاظ میں مضامت کی گئی اور جو اعلانات کیے گئے علی امین گنڈا پور کی جانب سے کہ جتنے ووٹ دیں گے جتنی سیٹیں دیں گ جی بی کے عوام کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں جس طرح سے بڑے بڑے دعوی کیے گئے اور بہت زیادہ وعدے کیے گئے بہت زیادہ اعلانات علی امین گنڈا پور کر کے گئے ہیں ہمیں ان وعدوں کا بالکل بھی یقین نہیں ہے لیکن جی بی کے عوام جو وزیراعظم عمران خان سے توقع رکھتی ہیں جو توقع ان کی دوہزار نو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تھی جو امید ان کی دوہزار پندرہ میں مسلمرک نواز کے ساتھ بھی تھی وہی امید ان کی وزیرا پاکستان کے ساتھ شامل کیا جائے نیشنل اسمبلی میں جی بی کے عوام کی نشستیں ہونی چاہیے سینٹ میں بھی نشستیں ہونی چاہیے اور ہمیں قومی دھارے میں شامل کیا جائے ہمیں الگ حسیت نہ دیے جائے بلکہ پرویجنل کانسٹیوشنل پرویس جو ہے وہ جی بی کو بنانا چاہیے جہاں تک کارکردگی کی بات ہے تو جی بی کے عوام جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی کارکردگی کے ساتھ مطمئن نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہاں پر تاریخ کی جاتی ہے تو پرویز مشرف کی بھی کی جاتی ہے کہ پرویز مشرف نے بھی جی بی کے عوام کو شناخ دی جی بی کے خطے کو شناخ دی ہے اور نواز شریف کی مسلمک نواز کی تاریخ اس لحاظ سے کی جاتی ہے کہ ڈیویلپمنٹ برک اگر کچھ زیادہ ہوئے ہیں تیزی کے ساتھ ہوئے ہیں تو وہ مسلمک نواز کے دور حکومت میں کیے گئے ہیں لیکن جو سابق وزیراعلاہ پاکستان پیپلز پارٹی کے میندی شاہ ان کے حوالے سے لوگوں کی رائی یہ ہے کہ انہیں جب وزیراعلاہ وہ بنے تھ میندی شاہ تو انہوں نے کوئی یہاں پر گلدل پلتستان میں کوئی استقرد طرح کے کام نہیں کرائے لوگوں کو مطمئ نہیں کیا ان کی گورنس جو ہے وہ اچھی نہیں تھی بیٹ گورنس کی بری مثال جو ہے وہ میندی شاہ کی جانب سے قائم کی گئی اور بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ جب میندی شاہ وزیراعلاہ جی بھی تھے تو ان کے گھر کے باہر جو ہے وہ اتنا پانی کھڑا ہوتا تھا کہ سکردو کی عوام یہ کہتے تھے کہ یہ وزیراعلاہ گلدل پلتستان کے گھر کے باہر بنا ہ ہوا ایک ڈیم ہے اس طرح سے تنز کیا جاتا تھا میدی شاہ کی 2009 میں جو وزیراعلاہ تھے پاکستان فیپس پارٹی کی طرف سے ان کی گورنس پر اس طرح سے تنز کیا جاتا تھا سکردو کے عوام مسلم نواز کے جو وزیراعلاہ تھے حافظ اور عمان ان کی حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ سکردو میں ایسے لوگوں کی نوکریاں کی گئی جن کا تعلق جو ہے وہ سکردو سے نہیں تھا اور وہ باہر سے لوگوں کو لاکر یہاں پر اپوائنٹ کیا گیا اب سکردو کے یا گلدل پلتستان کہ وہ کون سے شیخ رشید ہیں جسے جی پی کا شیخ رشید کہا جاتا ہے اور انہیں الیکشن میں کیوں جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا ابھی تک کے نتائج کے مطابق تو ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیراعلاہ امران خان نے پاکستان تحریک انصاف میں آٹھ نشستے حاصل کی ہیں لیکن یہ آٹھ نشستے نہیں میرے خیال سے جو میں نے وہاں پر چیزیں ابزرب کی ہیں جو وٹنس کی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت لگ بگ تیرہ نشستے ہیں چار ایسے امیدوار ہیں جس پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ازاد حصیت سے الیکشن لڑے ہیں ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا انہوں نے ازاد حصیت میں الیکشن لڑا ہے اور وہ اپنی کامیابی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو دیں گے پاکستان تحریک انصاف کی جھولی میں ڈالیں گے پاکستان تحریک انصاف کا جی پی کے الیکشن میں ایم ڈیوی ایم جسے مجلس سے بہتر مسلمین بھی کہا جاتا ہے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا لیکن ایم ڈیوی ایم ہی کہہ لیتا ہوں تو اس کے ساتھ بھی الہاق ہوا تھا سکردو میں جو ہلکہ دو تھا جسے جی بی ایل ایس ایٹ بھی کہتے ہیں وہاں سے ایم ڈیو ایم کا امیدوار کامیاب ہوا ہے جو ایم ڈیو ایم کا ہے تو کیونکہ وہاں پر الہاق ہے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے پی ٹی آئی نے کازم میسم کے اقلا کوئی اپنا کینڈیڈٹ کھڑا نہیں کیا تھا تو یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جائیں گے چار امیدوار آزاد حصیت میں جیتے ہیں تو آٹھ عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف کی چار ازاد امیدوار اور ایک جو ہے ایم ڈیو ایم کا ملا کر بڑی آسانی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف وہاں پر حکومت بنا سکتے ہیں آگے ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ پیسہ کس کی جانب سے تقسیم کیا گیا یا وہاں کا شیخ رشید کون ہے الیکشن سے پہلے تین ایسے کینڈیڈیٹس تھے تین ایسے امیدوار تھے جنہیں پاکستان تحریک انصاف نے مسلمی نواز سے توڑ کر اپنی جماعت میں شامل کیا ایک تو فدا محمد ناشاد تھے ایک ابراہیم سنائی ان کا نام ہے غالبن اور تیسرے وزیر حسن تھے جو 2015 میں مسلمی نواز کے جی بی میں منیسٹر تھے انہیں اپنے پاکستان تحریک انصاف نے اپنی سیاسی جماعت میں شامل کیا لیکن اپنے لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیے گئے فدا محمد ناشاد بڑے پرانے سیاستان سمجھے جاتے ہیں بڑے تقریباً عرصہ 40 سال سے وہاں پر سیاست کر رہے ہیں تو انہیں گلگل پلکستان میں شیخ رشید کہا جاتا ہے کہ یہ جی پی کی سیاست کے شیخ رشید ہیں لیکن وہ پی ٹی آئے میں تو آئے لیکن جو ان کے مقابلے میں ازاد امیدوار تھے وزیر سلیم انہوں نے اس الیکٹیبل کو جنہیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ فدا محمد ناشاد بلکہ اس بات کی انہوں نے اکاسی بھی کی ہے یہ بات بھی انہوں نے ثابت کی ہے کہ اگر الیکٹیبل کے علاوہ بھی ہٹ کے پانٹی کے ساتھ جو نظریاتی لوگ ہیں انہیں اگر وہ ٹکٹ دیا جائے تو وہ بھی جی سکتے ہیں اس بات کو ثابت کیا ہے وزیر سلیم نے اسی طرح سے جو جی بی ایل اے بائیس کا حلقہ ہے وہاں پر مشتاق حسین نے ابراہیم سنائی شاید ان کا نام ہے انہیں شکست دی ہے ابراہیم سنائی جو ہے وہ مسلمک نواز کے دور میں منسٹر تھے پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے تھے لیکن ازاد امیروار میں مشتاق حسین جو کہ پاکستان طریقہ انصاف کا حصہ تھے الیکشن میں وہ لڑے اور انہوں نے ابراہیم سنائی کو وہاں سے شکست دی ہے تیسرا جو حلقہ تھا وہ سکردو کا ہی تھا سکردو فور جس کو بولتے ہیں اور جی بی ایل اے ٹین جس کو کہتے ہیں وہاں سے وزیر ازند تھے لیکن ازاد ایسیت میں راجہ ناصر آئے اور انہیں وہاں پر شکست کا سامنا کرنا پڑا سکردو کا جو حلقہ نمبر ون ہے جسے جی بی ایل اے سیون بھی کہتے ہیں وہاں پر اکبر طوان پچھلی مرتبہ دوہزار پندرہ میں مسلمک نواز کے ٹکٹ سے منتخب ہوئے تھے لیکن انہیں اس مرتبہ ایک بری شکست کا سامنا کرنا پڑا ان کی جو زمانت تھی الیکشن کے دوران جو انہیں نومینیشن پیپر میں زمانت جمع کرائی تھی وہ بھی ضبط ہو گئی پی ٹی آئے کے امید بار وہاں سے جیتے ہیں ان کا نام ہے راجہ زکریہ مکپون ان کے بارے میں لوگوں کی یہ ارائی تھی کہ اللہ کرے یہ جیتے یہ ایسا بندہ ہے جو غریب پرور ہے جو بندہ پرور ہے جو لوگوں کا خیال رکھتا ہے اس کے پاس کوئی بھی شخص چلا جائے جتنا ہو سکے یہ ان کی مدد کرنے کی ان کے ساتھ ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے تو یہ اس بندے کے بارے میں سکردو کی عوام کی رائے تھے جو ہم لوگوں سے جا کر وہاں پر بات کرتے تھے الیکشن کا پروسس انتہائی پور امن انداز میں وہاں پر پولنگ جاری رہی ہم نے کوئی دھاندلی کا وہاں پر واقعہ نہیں دیکھا چار ہلکے سکردو کے ہم نے دیکھے ہیں کسی جگہ پر بھی دھاندلی کی ہم نے کوئی چیز وہاں پر ویٹنس نہیں کی بغیر فوج کے یہ الیکشن کنڈرک کیا گیا جس میں صرف جی پی پولس تھی پنجاب پولس تھی کے پی پولس کے لوگ تھے اور بلوشستان پولس کے لوگ تھے اور جو جی پی سکاؤٹ تھے انہیں بھی بھی الیکشن پروسس میں شامل نہیں کیا گیا ہاں انہیں ریزر فورس کے طور پر ضرور جو ہے وہ رکھا گیا تھا سٹینڈ بائی فورس کے طور پر رکھا گیا تھا لیکن پورا الیکشن پروسس جو ہے وہ جو سیول انتظامیہ تھی ان کی جانب سے کندر کیا گیا کیونکہ ڈی ایر او کی جانب سے جب یہ الیکشن کا جب پروسس شروع ہونے والا تھا تو تمام جو متعلقہ لوگ تھے جو افسران تھے انہیں بلا کے کہا گیا تھا کہ اس الیکشن میں فوج حصہ نہیں لے رہی تو یہ سیول اداروں کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے اگر ہم اس میں ناکام ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سیول ادارے ناکام ہو گئے ہم نے فوج کے بغیر اس الیکشن پروسس کو نہ صرف مکمل کرنا ہے بلکہ کامیہ بھی بنانا ہے تو اس کا کریڈٹ جو ہے جو جی بی کی انتظامیہ ہے اس کو جاتا ہے ہاں انتظامیہ دھاندلی کے حوالے سے ایک بات ضرور ہے جہاں مجھے بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ لگتا ہے جو گل کے پلتے سان کے سیٹ ہے جو اطالعہ کو جتوانے کے لیے پیپلز پارٹی کے امیدوار کو دو سیٹوں سے دو ووٹوں سے ہروایا جا رہا ہے وہاں پر میری ریزرویشن اتنی ضرور ہے کہ کیونکہ اس پورے الیکشن میں جو الیکٹیبل تھے پاکستان تحریک انصاف کے جو وزیر اعلیٰ کے آگے چل کے کینڈیڈیٹ بن سکتے تھے وہ جیت نہیں پائے تو ایسا کوئی کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہیں ہے جو وزارت اعلیٰ کے لیے مضبوط امیدوار ہو تو شاید یہاں پر کوئی کچھ کی گئی ہو میں اس حوالے سے کچھ گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہاں جو میں نے پورامن طور پر بتایا کہ وہاں پر پولنگ ہوتی رہی یہ پولنگ سارا دن جاتی رہی سارا دن چلتی رہی لیکن جب سکردو کا جو شہر کا حلقہ تھا جسے سکردو ون کہتے ہیں جی بیلے سیمن کہتے ہیں وہاں پر جب تاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جیت گئے راجہ زکریہ مقبون تو یہ ان کی جیت جو ہے اس جیت کے اوپر ان کے کارکنان جشن منا رہے تھے بھنگڑے ڈار رہے تھے رکس کر رہے تھے لیکن ان کی جیت کے ساتھ ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان تھے جو مہندی شاہ کے سپورٹر تھے انہوں نے بھی اپنی فتح کا جشن منانا شروع کر دیا اور وہاں پر ان دونوں کارکنان کے درمیان تصادم ہوا اس ساتھ تک تصادم ہوا کہ پولیس کو وہاں پر آ کر مداخلت کرنی پڑی آنسو گیس کے شیل بھی وہاں پر چلایا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جس طرح سے پیٹی آئی کے لوگ وہاں پر جشن منا رہے تھے رکس کر رہے تھے بھنگڑے ڈار رہے تھے یہ ان کی جو خوشی کا جو جشن تھا وہ ناکبار بھی گزرا ڈنڈے بھی نکالے گئے پیپلز پارٹی کے کارکنان کی جانب سے پتھراؤ بھی کیا گیا اور ہم نے وہاں پر چند ایسے پیپلز پارٹی کے سپورٹر دیکھے ورکر دیکھے ووٹر دیکھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں کلہاریاں بھی پکڑی ہوئی تھی لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کوئی ایسا ناکھوشگوار واقعہ نہیں پیش آیا جہاں کوئی ایسی زخمی کی اطلاع سامنے نہیں آئی اور یہ پورا الیکشن بغیر کسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجموعی طور پر کسی وائلنس کے بغیر اور کسی ناکھوشگوار واقعہ بغیر مکمل ہوا ہے اس کا کریڈٹ بھی جاتا ہے لیکن عمران خان کے کندوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری آن پڑی ہے کیونکہ جو وعدے ماضی کی حکومتوں نے کیے ہیں اگر یہ وعدہ پرویجنل صوبہ دینے کا پورا نہ ہوا جی بی کی عوام کے ساتھ تو پھر اگلے الیکشن میں جی بی کے عوام کچھ نیا سوچنے کا کچھ اور چیزوں پر غور کرنا جو ہم شروع کر دیں گے جس طرح سے کشمیر کی عوام سوچتے ہیں تو ہمیں اس چیز کو بھی بڑا سیریس لینا چاہیے عمران خان کو بھی لینا چاہیے عمران خان کی حکومت کو بھی لینا چاہیے اور انہیں تمام حلقوں کو لینا چاہیے جن کے جی بی میں سٹیک موجود ہیں تو ناظرین